اسلام علیکم دوستو دنیا میں انگینت جانور موجود ہے جن میں سے کچھ بہت زیادہ کیوٹ اور چھوٹے ہوتے ہیں جبکہ کچھ بڑے اور پاورفل ہوتے ہیں لیکن آج میں آپ لوگ کچھ ایسے اب نورمل جانوروں کی بارے میں بتانے جا رہا ہوں جنہیں آپ لوگوں نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا تو آئیے شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنڈ ڈاؤن نمبر ایڈ جیک دا بگ ہارس ویورز ہارس دنیا کے سب سے ایلیگنٹ اور تیس جانور میں سے ایک ہے نورمل گوڑے تقریباً پندر ہاتھ لمبے اور آٹھ سو کلو تک وزنی ہو سکتے ہیں مگر یہ جو جائنٹ گوڑا آپ دیکھ رہے ہو اس کا نام بگ جیک ہے بگ جیک بیس ہاتھ لمبا اور گیارہ سو تینس کلو وزنی ہے بگ جیک کا نام دوازار دس میں گینیز بک آف والڈ ریکارڈ میں بھی سب سے بڑے گوڑے کی طور پر درج ہے دوستو یہ جائنٹ ہارس سچ میں کمال کا جانور ہے نمبر سیون منیچور زیبو دوستو کاؤ دنیا کے سب سے یوسفل جانور میں سے ایک ہے گائے کو لوگ میٹ یا میل کے پربز کے لئے پال دے ہیں لیکن یہ جو ویڈیو میں منی کاؤ آپ دیکھ رہے ہو یہ نہ تو زیادہ گوشت پیدا کرتا ہے نہ میل کا اسی لوگ اب نورمل کاؤس فنکشن میں لے جانے کے لئے پال دے ہیں پہلے نظر میں یہ گائے بلکل نورمل لگتی ہے لیکن اسی جب نورمل کاؤس کے ساتھ کڑا کر کے دیکھا جائے تو یہ بلکل بچڑا ن نمبر سیکس میڈیم آئی بروز جیکز ڈوگ اس دنیا کے سب سے لویل انیمز میں سے ہے ڈوگ اس دنیا میں سب سے زیادہ ایز اپیٹ پالے جاتے ہیں ویورز ڈوگ اس ریالی برت مار کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں لیکن یہ جو کیوٹ ڈوگی آپ دیکھ رہے ہو اس کی آنکھ کے اوپر قدرتی طور پر آئی بروز بنا دی گئی ہے جس کی وجہ سے یہ عجیب و غریب لک دیتا ہے اس کی گرم پی فیس اور آئی بروز کی وجہ سے یہ ہمیشہ ناراض دیکھتا ہے لیکن اس کی اونر کا مانہ ہے کہ یہ ایک ہپی اور ویل ٹریٹڈ ہوگی ہے بس اس کی برت مارک آئی بروز کی وجہ سے یہ عجیب اور پریشان دیکھتا ہے نمبر فائف لائگر دوستو آپ لوگ انہیں لائنز اور ٹائگرز تو دیکھے ہوں گے یہ دونوں دنیا کے سب سے بڑے شکارے میں شمار ہوتے ہیں لیکن دوستو ان دونوں کا ہائیبریڈ لائگر ان دونوں سے چار قدم آگے ہیں اس جائنڈ ہائیبریڈ کو میل لائن اور فی میل ٹائگر کو کروس کر کے حاصل کیا گیا ہے کچھ حصالوں میں اس کے ماں باپ اس کے سامنے بچوں کی طرح نظر آتے ہیں ایک اڈلٹ میل لائن دو سو کلو ٹائگر تین سو کلو جبکہ لائگر چھ سو کلو تک وزنی ہو سکتے ہیں ویورز لائگر سچ میں ایک ابنورمل بریڈ ہے جیس آپ لوگوں نے ان کولی وٹوسی کاؤ بریڈز کے بارے میں تو سنو ہوگا یہ کاؤز اپنے سٹرینج سنگوں کے لئے فیمس ہیں ان کاؤز کے سنگ آٹھ فٹ تک بڑھ سکتے ہیں لیکن ان میں سے لرچ نامی بل کا کچھ الگ ہی انداز تھا لرچ کے سنگ بارہ فٹ لمبے جبکہ پچاس کلو وزنی تھی دوستو حیرانگی کی بات ہے کہ یہ بیچارہ اپنے سر کی اوپر پچاس کلو وزن کیسے گماتا تھا خیر دوازار تین میں اس کا نام گینیز بک آف وارڈ لیکورڈ میں سب سے بڑے سنگ والی بلکی طور پر درج کیا اور سیڈلی ٹو تاؤزن ٹین میں ایک سنگ میں کینسر لگنے سے اس کی ڈیتھ ہوئی نمبر تری دا جائنٹ سنیل ویور سنیل دنیا کے سب سیویڈ کریچرز میں سے ہے ان کی پیٹ پر عجیب شل ہوتا ہے ویور سنیل سائز میں چھوٹے ہوتے ہیں لیکن یہ جو ویڈیو میں جائنٹ سنیل آپ دیکھ رہے ہو اس کا سائز بہت ہی زیادہ بڑا ہوتا ہے اس کی پیٹ کے اوپر سٹیپس کی وجہ سے اسے ٹائگر سنیل کا نام دیا گیا ہے یہ سنیلز گلیری بلی جتنی بڑے ہو سکتی ہے ریالی دوستو یہ سنیلز سچ میں اب نورمل اور جائنٹ کریچر ہے نمبر ٹو رومولس دا ٹولیس ڈنکی دوستو ڈنکیز دنیا کے سب سے ہارڈ ورکنگ جانور میں سے ہے نورمل ڈنکی تقریباً ترٹی انچز ہائٹ تک پہن جاتے ہیں اس کا ویٹ پنچتو نبی کلو تھا اس جائنٹ ڈنکی کا سائز دے کر لوگ فوراں فارم کے آگی گھڑی روک دیتے اس کے بعد اس کی آنر نے اس کی میجرمنٹ کر کے اس کا نام گیریز بک کا فولڈ ریکارڈ میں درچ کروایا دوستو سچ میں رومولس ایک اب نورمل ہائیبریڈ ڈنکی ہے نمبر ون جائنٹ ٹرٹل پیورز ٹرٹل سب سے سلو لینڈ اور سی کریچر ہے ٹرٹل دنیا کی ان چند انیمالز میں سے ہے جو زمین اور سمندر دونوں میں رہ سکتے ہیں برد دوستو ٹرٹل اپنے بڑی جسامت کے لئے نہیں جانے جاتے مگر یہ جو سمندر کی کنارے ریکارڈ کی گئی ویڈیو میں ٹرٹل آپ دیکھ رہے ہو یہ ایک اب نورمل اور ہی نورمس ٹرٹل ہے یہ ٹرٹل لیدر ویگ بریڈ میں سے ہے اسے دیکھ کر بیچ پر کڑے لوگ حیران رہ گئے دوستو یہ ٹرٹل سچ میں ایک جائنٹ کریچر ہے